ایک اکثر بات کی جاتی ہے کہ کاروبار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ برکت اور جو کسی ملازمت کے طور پر کام کرے تو اس میں برکت کام ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کاروبار میں یعنی پروفٹ زیادہ ہے لیکن لوگ یہاں پہ کاروبار کرنے کی حمد نہیں نہ کرتے ہمارے ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے کاروبار کرنا حلال کا بڑا مشکل ہے اور معذرت کے ساتھ کسی نے برا نہیں ماننا جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں نا کتنے بھی حلال طریقے سے کر رہے ہیں حرام کی امیزش ان کے اندر ضرور ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ ٹیکس بچاتے ہیں وہ کوئی بندہ مجھے قرآن پر علف دے دے کہ میں عرب پتی ہوں اور میں ٹیکس کے اندر کوئی چوری نہیں کرتا بلکہ انہوں نے تو چارڈڈ کاؤنٹڈ برتی کی ہوتے ہیں ایک تو ٹیکس سے بچنے کا لیگل طریقہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہونا چاہیے اور ٹیکس کی کلیکشن یہ یعنی ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی یعنی جب تک گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے کتنے دعوے کرتے تھے کہ ٹیکس والوں پہ یہ اور ٹیکس لگایا جا رہا ہے ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے تو بڑھاؤنا سرکار نہیں بڑھ سکتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمارے جیلم شہر سے اگر صحیح مانداری سے ٹیکس لے لیا جائے صرف ہمارے سیٹی سے تو یہ جو آپ یہ بھیک مانگ دے پھر رہے ہیں نا دنیا سے یہاں سے اتنا ریونیو ہو جاتا ہے جیلم میں کئی دکانے ہیں جن کی ملینز کی سیل ہے روزانہ کی اور وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں کروڑوں کا ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ سلانہ جو ٹیکس گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ اس کے مطابق نہیں دے رہے ہوں ٹیکس میں بھی ظاہرہ ظلم ہو رہا ہے نا وہ کہتے ہیں اگر ہم وہ ٹیکس دیں گے تو جو نہیں دے رہے وہ چیزیں زیادہ سستی بیچ لیں گے ہم کاروبار سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے یہ بھی رول ہے نا بیلس نہیں اس وقت سے انہوں نے اس کتے کو لال کیا ہوا ہے ہمیں تو کسی سے کو لینا دینا نہیں اپنا معاملہ خود ہے ہم تو اس کی بنیاد پر کوئی جواز کا فتوہ نہیں دیتے ہیں آپ کی اپنی مرضی آپ جسرا مرضی کر رہے ہیں اللہ کو آپ جسٹیفائی کریں صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا وہ اس چیز کی پروانی کریں گے صرف یہ جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں کسی حد تک وہ تھوڑا سا ٹیکسیز کا خیال کرتے ہیں ورنہ پکا بل تو کوئی بھی نہیں آپ کو بنا کے دیتا اور آپ یہ ٹھیوں کے اوپر یہ ہوتلوں کے اندر آپ چلے جائیں کروڑوں کا بزنس ہے ان کا آپ کو بل نہیں بنا کے دیتے جب بل بنا کے نہیں دیتے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے روز کی سیل کتنی کی ہے جب وہ ہے ہی نہیں ہے تو سیل ٹیکس کون لے گا ان سے آ کے ایک ایک سویٹ کی شاپ کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے ٹیکس آپ دیکھیں گے تو لاکھوں میں بھی نہیں ہوگا وہ رشوت کھلا رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے یہ والے معاملات کبھی بھی اڈریس نہیں رہے ہیں ابھی صرف ملازم تب کئی ٹیکس دیتا ہے لیکن اصر آپ امریکہ اور یورپ میں چلے جائیں وہاں تو کوئی ملازم بھی تنہاں ڈریکٹ نہیں لیتا پہلے بینک میں جمع ہوتی ہے چالیس پیسے ٹیکس کٹتا ہے پھر وہ آپ پہ لگتا بھی ہے حتیٰ کہ امریکہ میں یہ کہ آپ کے ٹیکس کٹ ہے نا اور اگر آپ پہ وہ اس اعتبار سے لگا نہیں ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کے گھر چیکہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹیکس استعمال کیا تھا یہ بچ کے یہ رکھ لیں آپ ہائے 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 ریاست مدینہ اے جی ریاست مدینہ پر وہ ہے ٹیک ہے نہ ریاست مدینہ اے جی جائے نہ پاکستان اسلام کے قلعے میں ہم تو دعا اور خواہش ہی کر سکتے ہیں ٹیک ہوگی